اسلام علیکم ویلکم تو لاہوری کیرن کیچن آج میں آپ کو مزیدار کیمہ گردہ کی ریسپی بتا رہی ہوں بکرہ ایت کے حوالے سے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بولیے گا تو کیمہ گردہ بنانے کے لیے ایک کپ آئل لے کر اس میں تین ادت پیاس کاٹ کر ڈالی جیے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے کے لیے رکھ دی جیے جب پیاس براؤن ہو جائیں تو اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ دو عدد کٹی ہری مرچیں اور ساتھ ہی یہ گردے ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے آپ نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جب تک کہ گردوں کا کلر چینج نہ ہو جائے اس طرح سے اس کے سمیل اچھی طرح سے ختم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اچھے سے بھونے جا چکے ہیں اب میں اس میں کیمہ اٹ کر رہی ہوں آدھا کلو کیمہ لیا ہے میں نے مٹن کا اور کیمہ کو بھی آپ نے تب تک اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا تو چلیے مسالیں دیکھتے ہیں 1 ٹیبل سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون لال میرچ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پسی ہوئی کالی میرچ 1 ٹی سپون کٹی لال میرچ 2 ٹی بل سپون پسا ہوا سوکھا دنیا 4 عدد گول لال میرچیں 1 ٹی سپون زیرا دارچینی کا ٹکرا جاواتری کا ٹکرا اور ایک تیز پات یہ سبی مسالیں اب ہم کیمہ میں اٹ کریں گے آپ یہ کیمہ کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے بھونے جا چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب یہ سبی مسالیں جن کی میں نے آپ کو ٹیٹیلز بتائی ہے یہ ہم کیمہ میں اٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے آپ کیمہ کو جتنا زیادہ بھونیں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور اس کی سمیل بھی جاتی رہے گی تو لیجئے اب سبی مسالیں بھی اس میں بھونے جا چکے ہیں اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر اس میں اٹ کر دیں گے دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈال کر اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھتیں گے تاکہ کیمہ گل جائے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تب تک ہم ٹماٹر کو کوٹ لیتے ہیں چار ادر ٹماٹر لے کر اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں آپ نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ نہیں کرنا اس کو کوٹ لینا ہے لاہوری کیرنز کیچن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کو ٹیپ کر لیں اپ ڈیٹس کے لیے تماٹر اچھے سے کوٹے جا چکے ہیں اور پندرہ منٹ بعد آپ یہ دیکھیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں ڈرائے ہو چکا ہے اور کیمہ بھی گل گیا ہوا ہے تو اب میں اس میں یہ کوٹے ہوئے تماٹر ایڈ کر دوں گی تماٹر ہمیشہ بات میں ایڈ کریے تماٹر پہلے ہی ایڈ کرنے سے جو کیمہ یا گوشت کوئی بھی ہے اس کا گلے کا پروسیجر جو ہے عمل وہ تھرست لو ہو جاتا ہے اگر آپ تماٹر بعد میں ایڈ کریں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا تماٹر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے پانچ منٹ بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تماٹر اس میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اس میں ایک کٹوری کٹا ہوا ہرادنیا ایڈ کریں گے ہرادنیا بہت ہی اچھی مزے دار سی خوشبو دیتا ہے کھانوں کو اور کمے میں تو یہ بہت ہی مزے کا ذائقہ دیتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے اس میں کمے میں مکس کیجئے اور اس کو تھوڑی دے ڈھک کر رکھ دیجئے پانچ ہی منٹ بعد آپ اس کی دوبارہ سے ہوتھی بھر دنیا اس پر ڈالیں گے اور کٹا ہوا ادھرک اس پر ڈالیں گے تو لیجئے مزے دار کیمہ گردہ تیار ہے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے ریسپی کو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے فیڈبیک دینا ہرگز مت پولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکون کو ٹیپ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ریسپیز فوراں مل سکیں تھانکس فور آچنگ